نا پیں گے جب بھی اپنے عمل کے طولیں گے تو کبھی دھوکہ نہیں کریں گے کہ جب بھی دوسروں کے ساتھ پیش آنے لگیں یہ سوچنے ہیں کہ ہمیں کیا پسند اور جو ہمیں پسند ہے وہی دوسرے کو پسند ہوگی ہمیں کیا نا پسند ہے جو ہمیں نا پسند ہے وہی دوسرے کو نا پسند ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے ربوبیت کا احساس ہمیں آپس میں ایک بہت بڑے اور بڑے گہرے اور بڑے مضبوط رشتے کو پیلا کرتا ہے حقوق انسانی کی بنیاد یہاں سے پہتے ہیں پھر جب اس نے رب العالمین کہا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری کائنات یہ ہم نے پیدا کی ہے اسے کائنات کو ڈیمج کرنی کی اس سے استحصال کرنی کی اس پہ ایجادگارییں قائم کرنی کی اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا اور انسانوں کی کیا ہم پر وہ ظاہر ہے کہ پتھروں کے بھی حقوق ہیں پودوں کے بھی حقوق ہیں ہم پر جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ ہمیں واقعیدہ چھوٹی چھوٹی تو نہیں بہت بڑے چیزیں ہیں یہ واقعی چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے احکامات دیئے گئے کہ دیکھو ایسے راستہ نہ چلو کہ سبزہ پامال ہمیں کہا گیا پانی ضائع نہ کرو پانی ضائع کرنے کیلئے کہا کہ اگر تم دریا کے کنارے بیٹھ کر حضور کر رہے ہو تو تب بھی پانی ضائع نہ کرو اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے استعمال کے لئے پیدا کی ہیں یہ ضائع کرنے کیلئے نہیں پیدا کیا پھر جانوروں کے حقوق تک بتائے گا باقاعدہ سواری کے جانور کے لئے روایت ہے حضرت خاتم العبدیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیکھو سواری کے جانور کے چارے کا خیال رکھو یہ خیال رکھو کہ کبھی سفر پر جا رہے ہو تو اسے راستہ پانی ملتا جائے پانی کی جگہوں کے قریب تھیل یہ کہا گیا کہ اس کے چہرے پر ضرب نہ مارا اس لئے کہ اس کا چہرہ اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے یہ بتایا کہ اگر تم راستے میں بات کرنے لگو کسی سے تو یہ نہیں کہ سواری کے جانور پر بیٹھے بیٹھے کہانیوں کو اس سے بتا رہے ہو بلکہ تم اس وقت سواری کے جانور سے اتر جاؤ کیا حمد سے زیادہ بوجھ اس پر نہ ڈالے پھر یہ کہا گیا کہ اور راستہ پی کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ راستہ اس کی حمد سے زیادہ تو نہیں ہے یہاں میں ایک اور روایت بیان کرتی چلوں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ جاتے ہو اپنے اونٹ کو تیز رفتاری سے بھگا رہا ہے تو اس سے کوئی حدیث قبول نہ کرنا اب بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ظاہر اونٹ کو تیزی سے بھگانے کا اور حدیث کا کیا تاریہ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ ظالم ہیں تو اب جو مدینے سے مکہ جائے گا یعنی گمان تو یہی ہے کہ وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور اشتیاق کی وجہ سے سواری کو تیز دور آ رہا ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اگر سواری پر حمد سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ظالم ہیں اور پھر آپ نے فرمایا اور ظالموں سے کوئی روایت قبول نہیں کرنی چاہیے تو اب یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات میں ہر مخلوق کے ہم پر کیا حقوق واجب کی ہیں نہ صرف انسان کے بلکہ سارے چیزوں کے نہ صرف اپنے بندوں کے بلکہ بندوں کے علاوہ بھی ہر چیز کا ہم پر حق واجب کیا ہے تو یہ تو اس کے ربوبیت پر پہلی تھا پھر اس نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ہمیں یاد دلایا کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور پھر یہی مستمجھ لینا کہ وہ رحمان اور رحیم ہیں وہ مالک روز جزا دے ہیں وہ تمہارا حساب لینے والا بھی ہے کہ تم نے اس کے ربوبیت کا حق ادا کیا یا نہ اور پھر رحمان اور رحیم کے سلسلے میں ایک بات اور قابلہ غور ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں یہ انسانی اخلاق کی بنیاد ہے جب وہ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی اپنے ہم جن سے یا تم پوری کائنات سے رحمت کا رویہ رکھنا شفقت کا رویہ رکھنا عیزہ پسندی کا رویہ نہ رکھنا تکلیف دینے کا رویہ نہ رکھنا تو یہ اسماء حسنہ انسانی اخلاق کی بنیاد ہے اللہ نے انسان کو ظاہر ہے جس فطرت پر پیدا کیا جو فطرت کبھی نہیں بدلتی وہ اس کی فطرت ہے تو اب اس رحمان اور رحیم نے وہ خود بھی رحمان اور رحیم ہے اور تم سے بھی وہ تقاضی کرتا ہے کہ انسانوں سے تمہارا رویہ رحمت کا ہونا چاہیے انفاق کا ہونا چاہیے دینے کا ہونا چاہیے محبت کا ہونا چاہیے اور پھر وہ تمہارا حساب لینے والا ہے یہی نہیں کہ وہ تم پر اپنے رحمتیں ہی نازل کرتا رہے گا بخشتا ہی رہے گا بلکہ تمہارا حساب بھی لے گا کہ تم نہیں کس طرح سے دنیا میں زندگی بچاری گا گویا اس کا عدل اور اس کی رحمت یہ دونوں مل کر انسان کی تربیت کے تقاضی کو پورا اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہوں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اچھا اب اس آیت کا پہلا حصہ لگتا ہے کہ پہلی آیات سے مرے گا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کس لیے اس لیے کہ تو رحمان ہے تو رہیم ہے تو رب ہے تو حساب لینے والا ہے تو یہ جو اللہ کے خصوصیات ہیں یہ اس کی عبادت کو ہم پر واجب کرتے ہیں اور پھر یہ کہا گیا اور ہم تجھے سے مدد حاصل کرتے ہیں مدد کے لیے سب جیدہ ضرورت کس بات سے کس منزل پہ کس مرحلے پہ تو تو یہ لگتا ہے کہ اس آیت کے اس حصے کا تعلق دو آگے آنے والی آیت سے کہ دکھا ہمیں سیدھا کہ پالنے والے سیدھے راستی کی طرف ہمیں مدد کرنے اس لیے کہ تیری ہی مدد سے ہم سیدھا راستہ پہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے نیمت کے نازل باکہ ان کا جن پر تیرا وزب نازل کیا اب دیکھیں عبادت کے سلسلے ہم بتاتی چلیں کہ عبادت کا مطلب یہی نہیں کہ ہم روزہ نماز راہر ہیں کہ وہ ہمارے عبادات ہیں واجبات ہیں لیکن یہاں پر عبادت کے تقاضی پورے نہیں ہیں بلکہ ہمیں پھر ان عبادتوں اور ان نمازوں کے تحفظ کی بھی ضرورت تو عبادت تمہیں کیا کہا ہے کہ اب پہا گیا ہم سے پرائے پر لزیو کوئی دین ہم پاکے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزہ جزا کو جھوٹا وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکیے دیتا ہے اور جو دوسروں کو توام مسکین کی ترغیب نہیں دلاتا اور پھر اس کے بعد کہا تو پھر تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں جو دکھانے کے واسطے عبادت کرتے ہیں اور روز مرہ کی معمولی چیزیں بھی ایک دوسرے کو آریتا نہیں دیتے ہیں دویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو یتیم کو دھکے دے رہا ہے تو ہمیں مسکین کی ترغیب نہیں دلارہا تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ روز جزا میں یقین ہی نہیں رکھتے ہیں اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی روز مرہ کی چیزیں بھی آریتاں دینے کو تیار نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کو ضائع کر رہا ہے اپنے نمازوں کو ضائع کر رہا ہے محض دکھانے کی عبادت کر رہا ہے کہ ہم دیت کو رہیں کہ ہاں وہ عبادت کر رہا ہے لیکن دراصل وہ عبادت جزایر نہیں تو یہ عبادت کو معنی بتائے گا خدا بند عالم بہت سے محمد و عالم ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا کرے اور خدا کرے ہماری عبادتیں بھارت سے رب اللہ جتنا کبور بہت سے محمد و عالم محمد یاد